سواگتے دوستو آپ کو بینے چینل پر اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر دلی کے اندر ہونے والے ویدھان سبح چناف سے پہلے اب سروے آنے کا دور شروع ہو گیا ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کراری سکست کی طرف جاتی ہوئی دلی کے چناف میں دکھائی دے رہی ہے ہم آپ کو بتا دے گی دلی کے چناف کے اعلان سے پہلے کرائے گئے اس سروے کے نتیجے بتا رہے ہیں دلی میں آمادی پارٹی کی سرکار واپسی کرنے والی ہے دوستو اگر آپ بھی سروے کا سمرتن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن دبائیے چینل کو سبسکرائب کریے اور گھنٹی کو دبانا بہت جروری ہے دراصل دوستو پہلی بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دلی کے اندر چناف سے پہلے دلی کا سروے آیا ہے دس میں سے نو دلی کے لوگوں نے اروند کیجریوال کو پسند کیا ہے دلی کے ویڈانسوا چناف میں اب کچھ ہی دن باقی ہے ستہ دھاری آمادی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ مکہ منتری اروند کیجریوال کے نتیت میں ایک بار پھر سے دلی کے اندر سرکار بننے والی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کی سرکار نے سکشا پانی بجلی اور محلہ کلینک کے جریعے جن ہیت کار رکھیے ہیں اور پردیس کی جنتا ایک بار پھر سے اروند کیجریوال کو سی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے وہیں پر جو سروے کے نتیجے سامنے آئے ہیں وہ ابھی بالکل ہے آمادی پارٹی کے دعوے کی لائن پر چلتے ہوئے دکھ رہے ہیں دراصل دوستو 2298 لوگوں سے کرائے گئے اس سروے میں چوکانے والے نتیجے آئے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی پوری طرح سے چناف لڑنے سے پہلے ہی دلی کے اندر چناف سے باہر جاتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے ہم آپ کو بتا دے کی دسمبر کے شروعاتی ہفتے میں کرائے گئے سروے میں سے دس میں سے نو لوگوں نے کیجریوال سرکار کے کامکاس سے سنتوشٹی دکھائی ہے وہیں پر موڈی سرکار کے کام سے خوشی جتانے والے لوگوں کی سنکھیا کی اول 43% ہے وہیں پر 53% لوگوں نے آمادی پارٹی سرکار کے کاریوں سے سنتوشٹی دکھائی ہے اور کہا ہے کہ آمادی پارٹی کے نیتا آروند کیجریوال ایک بار فیس سے دلی ممکہ منتری بنیں گے ہم آپ کو بتا دے کیجریوال کو ایک بڑا فائدہ اس وقت پہنچا جب جیڈیو کے نیتا پرساند کیسور نے آمادی پارٹی کے ساتھ مل کر چناپ کی رنڈ نیتی بنانے کے لیے اپنی کمپنی اور آمادی پارٹی کا قرار ہونے کی گھوشنا کی جس کے بعد اروند کیجریوال نے ان کا شکریادہ کیا ہے دراصل دوستو جیڈیو کے نیتا پرساند کیسور اب آمادی پارٹی کے کیمپین کو منیج کریں گے اور جنوری اور فروری کے بیچ میں ہونے والے دلی کے ویدان سبا چناپ کے اندر جبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر بھارتی جنتا پارٹی اپنے پارٹی کو دلی جیسے دیش کے رازدھانی میں ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اور وہیں پر دوسری اور آمادی پارٹی کا کافی اچھا جور دلی کی راجنیت پر رہتا ہے اور اروند کیج ریوال ایک بڑے نیتا ہے ایسے میں دلی کے چناپ میں کافی جیادہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر ناغرکتہ کانون پر جیڈیو کے اندر تقرار کے بیچ میں پرساند کیسور نے جیڈیو سے استیفے کی پیسکس کی ہے لیکن نتیز کمار نے ان کا استیفہ ٹھکرایا ہے پرساند کیسور کو جیڈیو سے بنے رہنے کے لئے کہہ دیا ہے دراصل جیڈیو کے نیتا پرساند کیسور اپنی پارٹی کے خلاف بولتے ہوئے دکھائے دیا اور انہوں نے سیٹی جنسیپ امنمنٹ ایکٹ کے ساتھ این آر سی لاغو ہونے کے بعد دیس میں اس کا برا پرباب دیکھنے کو ملے گا یہ باتیں کہیں ہیں اور جیڈیو کے نیتا بھی کئی سارے اس ماملے کو لے کر پرساند کیسور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جیڈیو کے نیتا نتیز کمار کے سیکولر ہونے کے دعوے کو لے کر بھی اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ یونیفارم سیویل کورٹ جیسے کئی سارے ایسے مددے ہیں جس پر جیڈیو اور بیجے پی کے بیچ میں متوہد ہے اور بابجود اس کے بیجے پی جیڈیو کا گھٹ بندر بنا ہوا ہے دراصل دوستو اب دیکھنا ہوگا کہ جیڈیو کی آگے کی کیا رنیتی رہتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ جیڈیو کے اندر ابھی کچھ بھی آسانی سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور پارٹی کے اندر نتیز کمار کا ہی ویروز ہونے لگا ہے کیونکہ وہ اپنے سٹینڈ کو بدلتے رہتے ہیں اور ایک اور بڑی خواہ لیتے ہیں جہاں پر بھارت کی ارثویستہ کو لے کر کینج سرکار کے پورو آرٹھک سلاحکار اروند سبرمنیم نے سکروار کو ہارڈ ورڈ ویسوی دیالے کے اندر ایک ریسرچ پیپر کو پریزنٹیشن دیتے وقت کہا کہ دیش کی ارثویستہ آئی سی او کی طرف جا رہی ہے وہی پر این بی ایپ سی کمپنیوں میں جو سنکٹ ہے وہاں بھی ایک بھوکمپ جیسا ہے دراصل دوستو این بی ایپ سی وہاں پرائیبیٹ کمپنیاں ہوتی ہے جو بینک کی ترج پر لوگوں کو لون مہیا کراتی ہے لیکن ان کی بھی حالت خستہ ہونے کے ساتھی دیش میں ویکاس کے کارویوں میں رکاوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور یہی کہتے ہوئے پورو مکھے آرٹھک سلاحکار اروند سبرمنیم دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ریسرچ پیپر جاری کرتے ہوئے بھارت کی آرٹھک استیتھی کو لے کر کئی سارے بڑے دعوے کیے ہیں اسی کے ساتھ پردھانمتی نریند موڈی اور امیر صاحب پر راہول گاندی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مر جاؤں گا لیکن نہیں مانگوں گا مافی ساور کر نہیں ہوں میرا نام راہول گاندی ہے دراصل دوستو راہول گاندی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں کے دورہ پارلیہ منٹ میں کیے گئے ہم ہنگامے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ مجھ سے مافی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام راہول ساور کر نہیں ہے ہم سچ بولنے کے لئے کسی سے مافی نہیں مانگتے ہیں جس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کافی زیادہ نراج ہے اور بی جے پی نے اس معاملے کو لے کر کانگریس پارٹی پر حملے کرنے شروع کر دیا ہے اور کانگریس پارٹی نے بھی اس پر پلٹ وار کیا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے مہاراستہ سے جہاں پر کانگریس پارٹی اور نسی پی کے ایک گھٹ بندل سرکار چلا رہے ہیں صرف سینہ کے نیتہ سنجر آوت نے کہا ہے کہ ساور کر دیش کے بھاگوان کے روپ میں ہیں اور ان پر کسی بھی طرح کے ٹپنی کو سویکار نہیں کیا جائے گا ہم آپ کو بتا دے کہ راہول گاندی کے ٹپنی کے بعد صرف سینہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس سے سوال پوچھ رہی ہے لیکن کانگریس نے ایک بات اس پرشٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنی ویچار دھارات سے سمجھوتا نہیں کریں گے چاہے مہاراستہ کے اندر سرکار چلے یا نہ چلے کیونکہ سرکار بنانے سے پہلے کئی سارے مددوں پر بات ہوئی تھی اور ایسے میں کومن منمن پروگرام کے تحت سرکار چلانے کو لے کر کہا گیا تھا اور ایسے میں سرکار کے اندر اگر کوئی وٹوارہ دیکھنے کو ملے گا تو کھیول منمن پروگرام جو آیوجیت کیا گیا ہے اس کو لاغو کرنے میں دکھے گا ویچاری متبھیدوں کو ویسے بھی دور رکھ دیا گیا ہے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام کوشش کرنے کے بابجود مہاراستہ میں سرکار گرتی ہوئی دکھائیں نہیں دے گی کیونکہ جیڈیو اور بی جی پی بھی ایک سار سرکار چلا رہی ہے جہاں پر جیڈیو کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی سارے کور ایجنڈے سے ویروت رہتا ہے اور بابجود اس کے دونوں ملکہ سرکار چلاتے ہیں اور ایسا ہی دیکھنے کو نجارہ مہاراستہ میں بھی ملے گا کیونکہ بی جی پی کے ترچ پر صرف سینا بھی مہاراستہ میں سرکار چلا رہی ہے اور ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دوستو سی اے جی کی ریپورٹ میں ایک بڑا کھلاسہ ہوا ہے جس کے بعد مودی سرکار کی مسکلے بڑھ سکتی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سوتروں کے مطابق کیک کی ریپورٹ میں ملی جانکاری میں کہا گیا کہ اچائی والے علاقوں میں سینا کے جوانوں کو بھوجن کے لیے جتنی دینک ماترہ میں کھانے کی جورت ہوتی ہے اتنا نہیں مل پا رہا ہے ریپورٹ میں یہاں کہا گیا کہ جوانوں کو کھانے میں جتنی کیلوری انٹیک ملنا چاہیے اتنا نہیں مل پا رہا ہے اور اس سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے کیگ کی ریپورٹ میں راجے صبح میں رکھی گئی ہے لیکن اسے لوگ صبح میں نہیں رکھا جا سکا اس کے لیے کیگ کے ریپورٹ کو لے کر سوتروں نے جانکاری دینی شروع کر دی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ آڈٹ میں ملی جانکاری کے انوسار اچھائی والے علاقوں میں بھارت کے سینہ کی استیتی میں کچھ بڑے بدلاؤ کرنے کی جورت ہے اور صبح دھاؤ کے نام پر کی جا رہی کمی کو لے کر بھی یہ کھلاسے کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پر دوستو راحل گاندی نے کہا کہ دوسمن چاہتے ہیں کہ بھارت کی اکانومی کو برباد کیا جائے کیونکہ چائنہ اور بھارت اکیسویں صدابدی کے اندر دو بڑی طاقت کے روپ میں اُبھرنے والے تھے اور ایسے میں چائنہ کبھی نہیں چاہتا کہ بھارت اس سے آگے نکل جائے اور بھارت کی آرتک استیتی ٹھیک ہو اور ایسے میں کئی سارے بھارت کے دوسمن ہیں جو بھارت کی آرتک استیتی کو خراب کرنے کی کوشی سے کر رہے تھے اور ایسے میں پردھان منتری کے دوارہ ہی بھارت کی اکانومی کو برباد کر دیا گیا ہے جہاں پر بھارت کو اپنے باہر کے دوسمنوں سے ایکانومی کو برباد کرنے کا خطرہ تھا وہیں پر دوسری اور دیس کی استیتی بھارت کے پردھان منتری کے ہی قدموں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے اور ایک اور بڑی خواہ لیتے ہیں جہاں پر مہیلا کے خلاف اپراد کے سب سے زیادہ ماملے بی جے پی کے سانسدوں پر درج ہے یہ ای ڈی آر کی ریپورٹ ہے دراصل دوستو ایسوسییشن آب ڈیموکریٹک ریفارم کے انوسار پچھلے پاس سالوں کے اندر بھارت کے جنتہ پارٹی نے مہیلاوں کے خلاف اپراد کے ماملے سے جوج رہے 68 امیدواروں کی لوگ سبھا اور راج سبھا اور ویڈھان سبھا کے چناب لڑنے کے لئے ٹکٹ دیا کانگریس پارٹی نے 46 امیدواروں کو ٹکٹ دیا اور بھوجن سمجھ پارٹی نے 40 امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے اور ایسے میں سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو اب ایسے ماملے پر بولنے سے پہلے اپنے پارٹی کے نیومے میں بدلاب کرنا چاہیے اور اس طرح کے نیتاؤں کو ٹکٹ دینے سے بچنا چاہیے اور ایسے میں دلی کے اندر مہنگائی کو لے کر جنتہ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے دراصل دوستوں مہنگائی کے مورچے پر مدر ڈیری اور امول نے بھی اپنے دودھ کے دام بڑھا دیے ہیں ٹونڈ دودھ کے دام 3 روپے پرتی لیٹر بڑھ گیا ہے ایک لیٹر ٹونڈ دودھ کا دام 42 روپے کے کمپیر میں آپ 45 روپے کر دیا گیا ہے جبکہ آدھا لیٹر دودھ ایک روپے بڑھایا گیا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ دلی کے مدر ڈیری کے اندر دودھ کے دام بڑھا دیے گئے ہیں ٹونڈ دودھ کے دام 3 روپے پرتی لیٹر بڑھا ہے ایک لیٹر ٹونڈ دودھ 42 روپے کا ہے جو بڑھا کر آپ 45 کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ مہنگائی کی مار سے جنتا لگاتار ترست ہے اور ایک اور بڑی خبر لیتے ہیں جہاں پہ ناگریتہ بل کے خلافہ سرودین اوویسی نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے ارجی ناگریتہ سنسودن کانون کے خلاف اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا سرودین اویسی نے سپریم کورٹ میں یاچی کا داخل کی ہے اوویسیر کے وکیل نجامہ پسا نے یہ جانکاری دی ہے اوویسی نے اس کے علاوہ آسم میں ایپکش کے نیتا دیب برد شاکیہ اور بار پیٹا کے اندر لوگ سبھا کے سانسد عبدال خالی کی اور سے بھی ارجی دائیر کیا گیا ہے اور مریانہ ویدھان سبھا سیٹ کے ویدھائے روپ جیوتی قرمی نے بھی راج سپریم کورٹ کے اندر ناگریتہ کانون کے ماملے کو لے کر ارجی دی ہے اور ایسے میں اس ماملے پر یہ ساری بریکنگ نیوز اپڈیٹ سی جس سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی ہے اور دوستو بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار کی نیتیوں کو لے کر رام لیلا میدان میں بلائے گے ریلی کے دوران سونیا گاندی نے بھی پارٹی کے نیتاؤ اور کارکرتاؤ کے ساتھ دیس کی جنتہ کو سمبودیت کیا سونیا گاندی نے کہا کہ آج جب میں کسان بھائیوں کی دسہ دیکھتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں اپنے کھیتوں کے لیے صحیح سمیہ پر بیج نہیں ملتا ہے آسانی سے خاد نہیں ملتا ہے چھوٹے کاروباری موڈی سرکار کی غلط نیتیوں کے کارن تباہ ہو گئے ہیں چاہے وہ ڈی مونیٹائزیشن یعنی نوٹ بندی ہو یا پھر جی ایس ٹی ہو بھارت کی ارثوستہ ان دونوں قدموں سے بوری طرح سے پروہابیت ہوئی ہے اور اس کا سیدھا پروہاب کسانوں پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگی ساری جانکاری ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے آپ اپنی رائے اس کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا سکتے ہیں اور آگے آنے والے دن کے اندر بھی ہم آپ کو اسی طرح کی ساری جانکاریاں دیتے رہیں گے آپ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل اور جانے سے پہلے سی ڈینسی پر امنٹمنٹ ایکٹ کے معاملے کو لے کر آپ کی کیا کچھ رائے ہے کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا راہل گاندی کی ڈلی کی ریلی کے بارے میں بھی اور اروند کیجریوار دلی چناب کے معاملے کو لے کر آئے سروے کے جانکاری کے بارے میں آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اور دلی کے چناب میں آپ کس کا سمرتن کرتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا آپ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل جے ہند جے بھارت وندے ماترم موسیقی